اعوذ باللہ امین الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان سندلی کا ساتھوہ مائچ کوئٹا کنگز اور کوئٹا کنگز اور اسلام آباد کے پیٹاوز کے درمیان پہلی گیند ہو چکی ہے یہاں پہ اچھا ڈیفینڈ کیا اوپنا راجو کہیں میر اور میرالی بولنگ کے لیے آئے نواب دوسری گیند کے لیے آئے اچھی گیند چینج آپ پیس سے سمجھ نہیں سکے تو ایک اور ڈاٹ دیکھتے ہیں اگلی گیند میں کیا ہوتا ہے نواب آئے گیند کیوں کھڑی ہو گئی گیند دیکھتے ہیں فیلڈر موجود ہماد اور کیج ڈراب یہاں پہ بڑا نقصان ہو سکتا ہے کوئٹا کنگز کو آسان کیج دی اور اس کو کر نہیں سکے تو دورن آگئے مزید بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے یہاں پہ ٹیم کو ٹیم کو اب دیکھتے ہیں اگلی گیند کے لیے نواب آئے بول کر دیا کمال کی بولنگ یہاں پہ نواب کی آتے ہی پہلے اوار میں اپنی ٹیم کو بریک تھرو دلایا اچھی بولنگ ایک چانس ایک چانس ملا تھا میر کو مگر اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکے تو میر آؤٹ ہو کے جاتے ہوئے تو پہلا نقصان یہاں پہ سلام آباد کے پیٹالز کو ہو چکا ہے اب آگلے آنے والے بیٹسمن ہیں لیفٹ اینڈ شیر علی آپ کا سلام پہنچ چکا ہے آپ سے بھی درخواہ سے بے جلدی جلدی میج کے لیے یہاں پہ پہ پہنچیں تو اب آ چکے ہیں شیر علی سامنا کریں گے نواب کا اچھی بول بہترین بول یہاں پہ شاندار بولنگ کرتے ہوئے نواب کنٹینیو پریشر کو مینٹین کرتے ہوئے اگلے گن کے لیے آئے رائٹ کو لے رائٹ مارنا چاہتے تھے مگر مار نہیں سکے تو اس کے ساتھ کامیاب آور نواب کا آور کا ایک چتہ تو ایک وکٹ آؤٹ تو ایک رن پہ اپنا آور ختم کیا بہت ہی شاندار آور یہاں پہ نواب کا جس میں ایک وکٹ انہوں نے نکالی میر کی اب آور کے لیے آ چکے ہیں دیکھتے ہیں ابھی حماد آ چکے ہیں دوسرے آور کے لیے سامنا کریں گے اب میرا لی بولر ہیں حماد سامنا کریں گے میرا لی حماد آئے گیند کی ڈاؤن ڈا لیک سائیڈ اور کیپر سے بھی نکل گئی یہاں پہ دیکھتے ہیں تو دو رناتے ہوئے ایکسٹرا کے ساتھ یہاں پہ اچھی تھرو وکار کی طرف سے تحوی کھٹے کےo ڈا لیے طبیر اور موسیقی سامنا کریں گے میرا لی حماد گین کرنے کے لئے تیار آئے گیند کی ایمپائر کا اشارہ یہاں پہ وائیڈ ایک اور وائیڈ آتے ہوئے ایکسٹرہ کا رنس کوئی اسلام آباد کے بیٹالز کے خاتے میں حماد آئے گیند کی ڈنگ بہت ہی اچھی بول یہاں پہ ایمپائر کا اشارہ ون باؤنس گین کرنے کے لئے تیار میرا لی کو پولٹاس گیند تھی مگر اس کا کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکے تو ایمپائر کی طرف سے وائیڈ کی کال ایک اور وائیڈ آتے ہوئے اوار میں حماد آئے ایک اور اچھی بول کمپلیٹ بیٹ کرتے ہوئے میرا لی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ کہاں پہ گیند گرے گی اور کہاں سے جائے گی اب دیکھتے ہیں اگلی گیند میں کیا کرتے ہیں حماد اب تک شاندار بولنگ کر رہے ہیں اور بولڈ کر دیا شاندار بولنگ کنفیوز کر دیا اوپر نیچے اوپر نیچے گیند اور آخری گیند جڑ میں مار کے آؤٹ کر دیا تو ایک مطلب ایک اور کھلاڑی آؤٹ اسلام آباد کے بیٹالز کا شاندار بابا تانو جیو بولنگ کر دیا کمینٹرین نہیں تو کریں تو یہاں پیچی پہ سامنا کریں گے نئے آنے والے بیٹسمن اٹھا دیا یہاں پہ فیلڈر موجود نہیں تھے نواب اچھی فیلڈنگ یہاں پہ ایک ہی رنس کے لیے مجبور کیا بیٹسمنوں کو تو ایک رنس کا مزید اصافہ اچھا آور اب تک چلتے ہوئے سلائد نہیں وہ یہ دیتا بکر نہ کر دو سامنا کریں گے شیر علی لیفٹ اینڈ بیٹسمن اچھا کھیلتے ہیں اب دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں وہ لیفٹ اینڈ بہت ہی عالی بیٹنگ کرتے ہیں شیر علی آئے وڑا شارٹ سامنے فیلڈر موجود تو وہاں پہ سنبھل ہوا یہاں پہ دورا رن آؤٹ کا خطرہ یہاں پہ امپار کا اشارہ دیکھنا پڑے گا اور آؤٹ شیر علی آؤٹ ہو کے جاتے ہوئے ایک اور نقشان اسلام آباد کے پیٹالز کو ایک اور کھلاری آؤٹ مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی اور ایک اور رن آؤٹ ہو کے جاتے ہوئے او مائی گوڈ او بھائی گوڈ موڈا مل بھائی آگے تین وکیٹ گر چکی ہیں اب آجوکے ہیں رائٹ اینڈ بیٹس میں نالو چھا بشیر بھائی نہیں جو اب آجوکے ہیں لال جان رائٹ اینڈ بیٹس میں ہمارے آئے اچھا شوٹ ہیلڈر موجود کوئی کرافتار تھرو مگر آؤٹ نہیں کر سکے جو آباد ہے جو آباد ہے پیرے میں ڈزاسٹر ہو گیا ہے پیلے آور میں ایک آؤٹ ہو جکا ہے میر ایک رن ایک رن پیلے آور میں ایک رن جی تیسرا بھی چلے گی کنٹرول لائپ چل رہا ہے ساکی پلا آج میں چلا ہوں ہاں نا مطمئل بھائی آؤ اینگے 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 آج دو آبار اسکور بھاؤ اسکور آسے بھائی یوڈا سیندہ ہلو نا آسے بھائی اساں کے وہ بھائی کس طرح کی بتانی گیندیں کر رہا ہے تم سمجھ میں نہیں آ رہا یہ اتنی گھوم رہی ہے بھائی جو ہم کیپر چین گیا دو آور میں بڑھتا ہوا اسکور تیرہ رنس اور تین کھلاڑی آؤٹ اب آور کے لیے آ چکے موسٹ سینئر بشیر بھائی آئے گیند کی مگر یہاں پہ بم ہوا تو اچھی بول یہاں پہ پہلی گیند ڈاٹ گیند کرنے کے لیے تیار بشیر بھائی ایک بار پھر مارنا چاہتے تھے کہ ان بھلے پہ نہیں آئی تو یہاں پہ ایک رن آ چکا ہے آسانی کے ساتھ دیکھتے ہیں تو ایک ہی رن پہ اتفاقہ کیا بشیر بھائی بہت ہی اچھی بولنگ کر رہے ہیں تجربے کے ساتھ کھل کے کھیلنے نہیں دے رہے ہیں بیٹس میں ان کو ایک بار پھر بشیر بھائی آئے مگر اس مرتبہ لائن سے چوک گئے اور وائٹ ہو گئی سامنا کریں گے گیند کھڑی ہو گئی ہے اس مرتبہ فیلڈر گیند کے نیچے آتے ہوئے مگر گیند کو کلک نہیں کر سکے جنے تو اس کے ساتھ چارن کے لیے گیند چلی گئی باؤنڈری کے باہر تو پہلا چوکا جہاں پہ اسلام آباد کی طرف سے میرے خیال میں پہلی باؤنڈری آتے ہوئے بھائی بھائی ایج کیا اس مرتبہ کوئی گلتی نہیں کی تو آؤٹ ہو کے جانا ہوگا تو ایک اور آؤٹ چوتھی وکٹ آؤٹ اب آ چکے آ رہے ہیں کپتان کپتان آ رہے ہیں دیکھتے ہیں ایک اور آؤٹ ہو چکا ہے یہاں پہ اب آ رہے ہیں آپ چکے ہیں کپتان رزاک سامنا کریں گے بشیر کا ڈاؤن دا لیک سیڈ ایمپائر کا اشارہ وائٹ ہوگا تو ایک اور وائٹ ہو گئی اب تا بھائی ٹاس اسلام آباد نے جیتا تھا اور پہلے بشیر بھائی اچھی بول بگر ایک بار تباہ پھر ڈاؤٹ اب تا بھائی ٹاس جیتا تھا اسلام آباد نے اور پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا تھا تو ان کے چار آؤٹ ہو چکے ہیں یہاں پہ ٹاس جیتا اسلام آباد نے پہلے بیٹنگ کا فیصلہ اٹھا دیا تو تین عور کے اختتام پہ چھ بیس رنس اور چار کھلاڑی آؤٹ جلدی جیت کے پھر رن ریٹ بن جائے گا نا کیوں نہیں بنے گا بھائی آپ جب تم ایک دو عور بچاؤ گے تو پھر بھی تو رن ریٹ بنے گا نا چار آؤور چان ٹرے چوتھے آؤور کے لیے کپٹان حسن آئے اچھی بول کہ چاوڑ ہونے کا خطرہ مگر یہاں پہ ایک اور اچھی ڈاؤٹ اچھی بولنگ سامنا کریں گے لال جان کپٹان حسن آئے گین کی اٹھا دیا سامنے کوئی چانس نہیں فیلڈر کے لیے پہلا چھکا لال جان کا پہلے عبد الرزا کا اب لال جان اپنے ہاتھ کھولتے ہوئے کچھ نہ کچھ ریسپیکٹڈ ٹوٹل کرنا ہوگا کیونکہ پہلے کے دو میچ یہ اسلام آباد ہار چکی ہے یہ میچ جیتنا ان کے لیے بہت ضروری ہے دو گیندوں میں چھے رن آ چکے آئے گین کی اس مرتبہ گین کنار آ لیا بہری اور یہاں پہ میس فیلڈنگ ہوتے ہوئے یہاں پہ دو رن کرنے ہوں گے مگر ایک ہی رن پہ اتفاقہ کیا ایک رن کمپلیٹ سامنا کریں گے عبد الرزاق حسن آئے گین کی یہاں پہ صحیح مار نہیں سکے دو رن کے لیے تیزی کرنی پڑے گی یہاں پہ تیزی سے نکل چکے رن آؤٹ کا خطرہ اور امپائر کا ایسا را دیکھنا پڑے گا تو اچھی ریننگ یہاں پہ دو رن کمپلیٹ آسانی کے ساتھ گے چاوٹ ہونے کا خطرہ یہاں پہ مگر کوئی فیلڈر موجود نہیں تو آؤٹ نہیں ہوں گے تو ایک رن یہاں پہ آتے ہوئے آخری گین کے لیے سامنا کریں گے لال جان وہ مادیا فیلڈر موجود وہاں پہ پکڑ نہیں سکیں گے اور گین چارن کے لیے گئی بونڈری کے باہر ایک اور چوکہ یہاں پہ آتے ہوئے تو اچھی بیٹنگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اسلام آباد کے آخری جوڑی کہ کچھ نے کچھ بہتر سکور کرنٹ ٹیم کے لیے کچھ نے کچھ ریسپیکٹڈ ٹوٹل ہو یہاں پہ چار آور کا اقتتام اور سکور یہاں پہ پوچھیں گے اسکورر سے سکور آسے بھائی چار آور کے اقتتام پہ چالیس سکور اور چار کھلاڑی آؤٹ ہو چکے ہیں بچھا کا لگا دے چھکا لگا صوری بچھا کا بچوں کا آؤ آپ نے ککو BUAię چار اول کے اختتام پہ چالیس بشیر بھائی ونس اگین اور سواغت کیا چھکے کے ساتھ تمال شوٹ یہاں پہ امپائر سے پوچھتے کہ نو بال ہے یا نہیں تو امپائر خاموش کوئی اشارہ نہیں کہ یہ نو ہے یا نہیں تو پہلی گند پہ چھکا لگاتے ہوئے سامنا کریں گے عبدالعزاب بہت اچھی بول ہٹ مارنا چاہتے تھے مگر گند کی لائن کو بیٹ کیا تو ایک اور یہاں پہ ڈوٹ سامنا کریں گے بشیر بھائی کا ایک اور مرتبہ واؤ کمال کا شاٹ عبدالعزاب جو پہلے بولنگ کرتے تھے آج پتہ چلائے کہ وہ بیٹنگ بھی کر سکتے ہیں کمال کی بیٹنگ کرتے ہوئے تین چھکے لگا چکے ہیں اچھا اسکور کرنے کے لیے بہت محنت کرتے ہوئے اس حوار میں تین گندوں میں دو چھکے دو چھکے اور ایک ڈوٹ ہو چکی ہے دیکھتے ہیں اب اگلی گند میں بشیر بھائی راؤنڈ آ وکٹ آ رہے ہیں ابھی دیکھتے ہیں راؤنڈ آ وکٹ آئے اب درزا کو گند کی فلٹاز گند نکل گئی ایک اور چوکا یہ رنس انس کو بہت ہی نقصان دے سکتے ہیں کوئی ٹاکنگز کو بہت خطرہ آتے ہی دو چھکے اور ایک چوکا لگ چکا ہے آخری عوروں میں بہت اچھی کوشش کرتے ہوئے میرا علی کو چاہیے کہ بھائی ابھی عبدالعزاق سے سیکھیں کہ وہ کیسے بیٹنگ کرتے ہیں کیونکہ وہ ایک بولر ہیں اور بولر ہی اچھی کوشش کرتے ہوئے ٹیم کے لیے کبتان انہیں کھیلتے ہوئے عبدالعزاق بہت ہی عالی بیٹنگ کرتے ہیں آئے لوگ فلٹاز مگر اس مرتبہ مس کر گئے تو فریٹ کا اشارہ وہاں سے نو بال کا آ چکا ہے سینٹر ایمپائر کی طرف سے بشیر بھائی ایک بار پھر فریٹ پہ تا دیا نکال دیا سامنے چوکہ ہو سکتا ہے مگر اچھی فلٹنگ وہاں پہ ایک ہی رن آیا دوسرے کے لیے تیزی کرنی پڑے گیا اور آؤٹ ہو گئیں گے تو آؤٹ ہو گئے لال جان آل اوٹ دیا پنجا اوٹ تھان اٹھا ماہون پنجا اوٹ تھان آیا چھے ہاں آیا چھے ہاں تا وہاں جو رول ہوا بھائی فائنلی یہاں پہ ہو گیا انہیں کا اقتطاق کیونکہ ان کے دو کھلاڑی آئے نہیں تھے تو اس وجہ سے والیکم سلام بھائی الحمدللہ میں اچھا ہوں بتا نہیں کس نے یہ میسید کیا ہے حق نواز بلوج بھائی ٹھیک ہے اللہ آپ کو خوش رکھے تو بھائی یہاں تو ہو گیا انہیں کا اقتطاق آپ دیکھتے ہیں کتنا ٹارگیٹ ہے تو تھوڑی دیر میں ملتے ہیں بریک کے بعد سکو ٹارگیٹ ٹارگیٹ بنو ٹارگیٹ ہاں پچیٹو بنی اتے نہ کیوں اتے گند نہ کیوں پچیٹو بنی عبدالعزاد اس کو گلتی کہیں نا انا تارے انا تارے سینی مجاہدِ الہاسی ایننگ کا یہاں پہ اختیاب دام ہو گیا ہے سواگت کرتے ہیں آپ کو دوسری ایننگ میں اب یہاں پہ ففٹی نائن رنس کا ٹارگیٹ ہے صرف جیتنے کے لئے کوئٹا کنگز کو چھے ہور میں تو بہت ہی شاندار بیٹنگ کی یہاں پہ میرا علی بھی اچھی کوشش کر رہے تھے مگر انفوچنلی کو کچھ کر نہیں سکے تو بے سٹاف لکھ ان کو کہیں گے اگلے میچ کے لئے تو ابھی 49 رنس کا یا 59 کا ٹارگیٹ ہے چھے ہور میں 59 نا سوری انگریزی میں تجھائے ہو آنا ہاں پھر کنا جو اللہ عباد اب دیکھتے ہیں انگلے کون آتے ہیں ابھی یہاں پہ ہونڈ بھی آنا ٹھے ہوں ڈیاننے کے لئے ٹائم ہو ٹھے ہوا یہ پہ ٹائم ہوتی ہو اچھا ٹھا ٹھے ہیں موسیقا 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 ساتھ آئیے ڈی اٹس تو سفر آئے گا سنگی بھی تو وہ سپیکر اوم کرنا یہ اور ماں کر رہا ہم نے آؤٹ دیا آئے بڑے کیٹی بسپل میں نے آئے تن کھلاڑی آئے تن نے بیٹنگ ہوئی ہاں نے کیٹی بسپل میں نے کمجھی ہو آئے وہ کتا ہوتی ہے 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 نہیں آئے ہوسی آپ ہو ہو شکریہ آپ 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 مردوں کو ملتوں گا زوجان جار داشتور ملتوں گا ہے مردوں کو آئیے باقی صورتی ملائے دی جلدی تو یہ گپول ہم لائے موٹیا پہلی بول یہاں پہ جنید کی جنید کو پہلی کہا لگائے چاہوڑنے کا خطرہ مگر یہاں پہ قیچ کر نہیں سکے تو دو رن مل گئے آسانی کے ساتھ 59 رنز کا ٹارگٹ چیز کرنے کے لئے کوٹا کنگز کے اوپنر حسن اور جنید آ چکے ہیں یہاں پہ ویلکم کہیں گے آپ کو دیکھتے ہیں بھی وہ کیسے کھلے پہلی گیند میں دو رن آ چکے ہیں پہلے یا بھر پہ عبدالعزاق اچھا چانس کریٹ کیا مگر وہ پکڑ نہیں سکے عبدالعزاق دوسری گین کے لئے آئے جنید کو اچھی بول بہترین بول یہاں پہ ایک اور ڈوٹ مہترین بول مہترین بول مہترین بول مہترین بول مہترین بول دو رن سے روک نہیں سکے بہت ہی وائیڈ تھرو یہاں پہ دو رن آگئے آسانی کے ساتھ اکرم بھائی ٹائم پہ نہیں پہنچتے ہوئے عبدالرزاق سامنا کریں گے جنید آئے اچھی بول ایک اور اچھی بول یہاں پہ ایک اور ڈوٹ بہت اچھی بولنگ کرتے ہوئے عبدالرزاق تو پانچ بولیں ہو چکی ہیں یہاں پہ پہلے عور کی عبدالرزاق آئے فلٹ آز گئے نکال دیا گیب میں کوئی چانس نہیں فیلٹر کے لیے ایک اور چوکہ اس چوکے کے ساتھ عور کا کیا اکتتام اعوذ باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آج کا میچ نمبر سیون کوئیٹا بنام سلام آباد کیپیٹلز کے درمیان تو یہاں پر کوئیٹا گینگز کھٹین پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مجھے پتہ نہیں ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ پہلا اینک چل رہے دوسری اینک ہے ماما ففٹی نائن کا ٹارگٹ ہے سوری ففٹی نائن رنز کا ٹارگٹ ہے یعنی کہ اسلام آباد کیپیٹلز کی ٹیم وان سائیڈر یہ میچ ہاتھ ہوئے کیونکہ ففٹی نائن رنز کا ٹارگٹ دیکھنا ہوگا کون سے ور میں چیز کرتے ہیں کیونکہ چیز بل رنز ہیں جہاں پر سوڑنس بھی بنتا ہے تو کافی مشکل ہوتی ہے بیٹسمنوں کو بولروں کو بچانا چاہیان چاہ رو لوگا ٹارگٹ کیا ہے اور ہی چنگ جو ہمینے پڑھ رہے ہیں جب ہم سے لوگا آیا آپ کو یہ پردھو کریں آگے آپ کو ہوتی ٹریک ہوتی رو لوگ کی ٹریک ہے آگیں آیا 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 آپ کو ٹریک ہے آیا 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 تی8 آیا بہت ہے آیا آیا آی آیا 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 تو یہاں پر 59 رانس کے ٹارگیٹ تو دکھنا ہوگا کون سے بولا رہا رہے ہیں یہاں پر یہاں پر دیکھنا ہوگا اکرم بھائی آنی رہے رولا کہاں سے سیدھا کرے گا اکرم بھائی رولی ریگولیشن پر عمل کر رہا ہونا کیا ہوا ہے بھائی بلکل تھوڑا سا میچ رکھا ہوا ہے ہوا ہے ہوا ہے موسیقی 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 تو یہاں پر تھوڑا سا مسئلہ ہوا تھا بولنگ سیٹ پر تو یہاں پر حلو ہوتے ہوئے تو عبدالنبی وارنگ کرنے کے لئے تو پہلے اور کا اختتام ہو چکا ہے بارہ رنز ہو چکے ہیں پہلے اور کا اختتام پر آلے 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 دونوں کو نراض نہیں کرزکتا اپنا نراض سامنا کریں گے حسن علی سامنا کریں گے سامنا کریں گے یہاں پر ایک رنز ضرور میرے گا آلو خیرہ حکم کر گال کر گال کر سامنا کریں گے آبو جونے عبدال وارد ویکیٹ دورتے گیا اس بار کھیل دیا ہے شارٹ پیچکین کو پیلڈر موجود ایک ہی رنز بھی لے گا ایک ہی رنز پر اتفاق کرنا پڑے گا سامنا کریں گے حسن علی عبدالنبوی سبار ان چڑے جوار بول دیا پر پیلے ویکڑ جاتا ہوا عبدالنبوی کا ایک بھرنا ہاں سے بنے ایک بھرنا ہاں سے بنے نہیں یار وہاں پہ تو کوئی نہیں بولتا تھا ایک ایک لاکھ والے تھے فالوار آلے یہ بولتے ہیں نہیں بولو جانی وہ ہیڈ پھون لگا نہیں ہوتے ہیں میں خود کھڑا تھا وہاں پہ یار میں بھی تو ان کے ساتھ رہا ہوں ہوں نا وہ پھر الٹی باتیں کرتے ہو نا میرا بھائی ہمارا فینسی ملے خوال وہ نہیں ہے ابھی مجبوری کسی کے کال آگئی تھا کیا کروں اب میں نے فیلائٹ موڈ لگا دیا سامنا کریں گے حماد عبدالنبوی اس بار سیدھا کھل دیا ہے سیدھا فیلٹر کے ہاتھ میں بولر بھائی کھلا تھا تو ڈوڑڈ بول ڈوڑڈ بول ہو گئی یہاں دے کافی اچھی گئے بازی افتاق عبدالنبوی کی جانب سے سامنا کریں گے حماد اس بار کھل دیا ہے سیدھا فیلٹر موجود ایک ہی رنس پر اتفاق کرنا پڑے گا دونوں بلے بازوں کو حماد اختر کافی اچھی بیٹنگر تھے ہیں اور جھونیت اگر میچ جتنا ہے پیشاور کے سوری اسلام آباد کیپیٹلز کو تو کم سے کم اچھے ہوادھ نکلنے ہوں گے توڑتے ہوئے عبدالنبوی اس بار فولٹوز کے دلے کے دیکھنا ہوگا اور کا اقتتام اور کا اقتتام اور کا اقتتام بڑھتا ہو اس آور میں تین رنس دیئے ہیں پندرہ رنس تین رنس دیئے ہیں اس آور میں کافی اچھا آور کیا تھا بہوار ہمیں پندرہ پندرہ رنس ہو چکے ہیں پہلے دوسرے دو آور کے اختتام پر اب سامنچ آئے ایک بار پھر بیٹنگ بولنگ کرنے کے لیے آئے ہیں عبدالوزاک سامنا کریں گے حماد رزاک دوڑتے ہوئے اس بار کھیل دیا ہے کسی فیلٹر کے لیے کوئی موقع نہیں بول جائے گا بونڈیلن کے پار شیلس کے لیے اسی طرح کی بلے بازی کی کن نہیں ہوگی اگر میچ جتنا ہے تو حماد کو اس طرح کی بیٹنگ کی ضرورت ہے دو آور میں پندرہ رنگ بن چکے ہیں گین کرنے کے لیے تیارہ دردار اچھی بول بہت ہی عالی بول یہاں پہ کور ڈوٹ کر آتے ہوئے گین کرنے کے لیے اچھی بول امپائر کی طرف سے وائیڈ ہو گئی یہاں پہ ایک اور وائیڈ اگر میچنے کسی نے نہیں بولا گیا رات گین کرنے کے لیے تیارہ فلٹاس بول اس کو روانہ کیا کورس کے اوپر سے ایک اور چکا یہاں پر چود رہ چکا لگا نہیں کامیابا ہوگئے سوری ہماد ہماد کافی اچھی بیٹنگ کرتے ہوئے اب تک اسی طرح کی بلے بازی کی ضرورت ہے کوئٹا کنگس کی ٹیم کے لیے اور رزاک کی بات کی جائے پہلے میچ میں بھی کافی دورتا ہوئے رزاک کس بار انسیڈ لیکن کسی فلٹر تو موجود ہیں کافی اچھی فلٹنگ تو ایک رنس بنا دوسر رنس کے لیے دوسر کافی اچھی فلٹنگ محدود کیا اس آور میں پندرہ رنس آ چکے ہیں اور بڑھتا اس کو تیس ہو چکا ہے دورتا ہوئے رزاک اس بار اچھی گین بول سیدھا وکیٹ کی برگ ہاتھوں میں مجید کافی اچھی وکیٹ کی برگ کرتے ہوئے اب تک ہمار دورتا ہوئے رزاک اس بار انسیڈ ہے جو آور ہونے کا کترہ اس بار کافیٹ ڈراف کر دیا یہاں پہ کافیٹ 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 بہت ہی اچھا چانس مگر اس کو وکیٹ میں کم سکتے ہمار لیکن مجید کی طرف سے تو یہاں پر سترہ یعنی کہ بتیس رنز ہو چکے ہیں اس آور میں تین آور کے اقتدام پر بتیس رنز ایک وکیٹ کا نقصان اٹھانا پڑا ہے کافی اچھی بولنگ کرتے ہوئے اب تک اس آور میں کافی رنز لے لیے کوئٹا کینگز کی ٹیم نے اسلام آباد کیپیٹیلز بیک فوٹ پہ جاتی ہوئی اب تک نظر آ رہی ہے کیونکہ دو میچ اپنا لگتار ہار چکے تو تیسرا میچ بہت بہت ستائیس آئی ستائیس رنز آئی ستائیس رنز سامنا کریں گے سکور اٹھائیس رنز سامنا کریں گے سامنا کریں گے جو نے اس بار نکال دیا لیکن نو گیند یہاں پہ شاندار چوکے کے لیے گیند گئی باہنڈری کے باہر چوکا یہاں پہ ایک اور چوکا 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 لگانے میں کامیاب یہاں پار کلکل آدھل نبویس چوکا 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 سامنا کریں گے جنید یہاں پہ پھر ہٹ آتے ہوئے سامنا کریں گے پھر ہٹ کا جنید جنید ابدول اس بار ہو بہتی شاٹ گیند اور یہاں پہ اپر ہٹ کا خطرہ اور یہاں پہ دیکھنا پڑے گا اپر کا اشارہ کافی اچھے رینے لکھ اپر کا شرح کی یہ وائٹ گیند فریڈ برقرار رہے گی سامنا کریں گے جنید برقرار سامنا کریں گے جنید میرالی بہت میند کرتے ہوئے آئے جنید کو گین کی نکال دیا اہلے پہ بلڈر موجود ہے وہاں پہ دیکھنا پڑے گا ایک رنس بنا دوسرے رنس کے لیے موڑے دوسرے رنس بھی مکمل کے لیے دوسرے رنس کے لیے بھی دوسرے رنس کے لیے جانا پڑے گا تو اس کے ساتھ تین رنس مکمل کرتے ہوئے تین رنس کمپلیٹ یا رول ہے بھائی انٹرنیشنل رول ہے کہ بچ کے درمیان سے نہیں بھاگ دیں آپ پتہ نہیں وہ تو کمنٹی آلے بتائیں گے ہمارا ہے ہمارا ہے میرا لی گرانے کے لئے پیار ہماد کو آئے اچھی گول بہت آلہ بولنگ کرتے ہوئے میرا لی یہاں پہ ہو سکتا ہے میچ کو چینج کر دیں اپنے ہاتھ میں لیکن لگ نہیں رہا کیونکہ کافی رنس دے چکی ہے اسلام آباد کیاپٹلز تو پچھلا آور رضاک کا جو سترہ رنس بھی تھے رسائی نکل گیا تو یہاں دے میچ ہے تبدیل ہو سکتا ہے آئے گین کی ایک آتھ میں گیر اچھی گیر حکم ہے میچ کافی رسکتے ہوتا ہوا ڈوٹ گین بھڑتا ہوا ہماد کے لائے پہ ڈوٹ گیر اچھی گیر ڈوٹ گیر بځھوڈ آب اچھی بولنگ کرتے ہوا تین گیندیں ڈوٹ کراتے ہوئے میر علی جاندار بولنگ جو کہ کافی اچھے کمنٹیٹر ہیں تو اسامہ بھائی کیا لگ رہے اس میچ کے بارے میں کیا کہیں گے کوئیٹ آبا نام اسلام آباد کیاپی ڈلز کے ناس سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیکھتے ہیں اس گیند میں کیا ہوتا ہے سامنا کریں گے نکال دیا سامنے شیرن کے لیے سٹریٹ شاٹ بولر کے سر میں اوپر سے کافی اچھا ہوا آگے کرنے کی کوشش کر رہے تھے یا اتر مارنا چاہتے تھے مگر فل بیٹھے پہنچے تو ہمیں سورے دیگر پتہ نہیں کچھ آپ کو بتا دیں کیا سور کے حالے تو غرباً اٹھارہ بول کے ساتھائیس رنس چاہیے تھے تو کافی اچھے اس پار ایک اور شاٹ گیا یہ اچھ گیند کو اٹھا کر کھل دیا ہے بول جائے گا میرے خیال میں یہ چوکہ بہت ہی لڑ کے باہر چار رنس کی تو ایک اور چوکہ یہاں پہ آتے ہوئے نہیں نہیں ہے ایک اور چوکہ نہیں ہے چار پیچھے رکھے بشیر احمد بانی کو سلام دو علیکم السلام ان کا تیسرے میں جا ہفتہ بھول ہوگا یہ ابھی ہے سلطہ ہفتہ اچھا ہفتہ بھی اسکور اسکور بارہ انگیں بارہ انگیں بارہ انگیں بارہ انگیں بارہ انگیں بارہ انگیں چاہیے تو یہ میچ اب پوری طرح سے کوئٹہ کنگس کے پچھ میں جاتا ہوا یقینا کوئی شک نہیں ہوگا کہ کوئٹہ کنگس سے بارہ انگیں بن کر سکتے ہیں بارہ انگیں بارہ انگیں چاہیے مضمل بھائی اس کے بعد ہونے والا بڑا مقابلہ لاہور ملتان دیکھتے ہیں کون سے ٹیم بالی پڑے گی آج دونوں ٹی میں ٹاپ ٹی میں پانچی موار کے لیے آ رہے ہیں عبد المجید سامنا کریں گے جونید آئے نکال دیا سامنے دیکھنا پڑے گا یہاں پہ اب گئی ہے گین باؤنٹری کے باہر تو تو چوکا اچھی بیٹنگ کرتے ہوئے جونید آج اچھی اب تک وکٹ پہ کھڑے ہوئے ٹیم کو جتوانے کی کوشش کرتے ہوئے صرف آٹھ رن ابھی دور ہیں کوئٹہ کا اپنی دوسری جیت سے آٹھ رنگ چاہیے کوئٹہ کو یہ کوپی نہیں کر دوسرا مہچ جیتنے کے لیے نکالنا چاہتے تھے مگر گین آئی نہیں بھلے پہ اور یہاں پہ سلمان کی میس ویلڈنگ دھو رن آتے ہوئے آسانی کے ساتھ جی ہاں دھو رن سے یہاں پہ ملے تو اب صرف چھے رنس کی دوری پہ رہ گئی ہے سوری خبرہ ٹریڈ مارکواتان جی ہاں ایک چھکے کے دوری پی ہے کوئٹہ کنگ اب دیکھتے ہیں جنید سامنا کریں گے مجید کا مجید کی فلٹاز گیند اور نکال دیا چھے رن کے لیے شاید بانڈری کے بار تو اس چھکے کے ساتھ بڑیا یہاں پہ لنگا چھے رنس چاہیے دے چھکے کے ساتھ اپنی ٹیم کو میہ جتایا جنید نے جنید کی طرف سے اور بہت ہی عالی بولن کی یہاں پہ میرہ عالی نے مگر اپنی ٹیم کو جتا نہیں سکے تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں لائب کریں سبسکرائب کریں میرے چینل کو اللہ حافظ پاکستان زندہ بار سلام مقابلہ دا یہاں پہ کوئٹہ کنگ اور اسلام بات کا لیکن